بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ جانتے ہیں کہ جانسز کا بیبی پاورڈر جو کہ ایک ٹالکم پاورڈر ہے کینسر پیدا کرتا ہے کمپنی کے خلاف تقریباً چالیس ہزار کیسز فائل ہو چکے ہیں اور اب تک کمپنی اربو روپے ایز ای کمپنسیشن موارزے کے طور پر ان لوگوں کو دے چکی ہے جنہیں یہ ٹالکم پاورڈر یوز کرنے کی وجہ سے کینسر ہوا اور اب کمپنی نے بڑے ہشاتے طریقے سے بینکرپسی یعنی دیوالی کے لئے فائل کیا ہے تاکہ لوگوں کو اور زیادہ معافظہ نہ دیا جائے اس پر بات کریں گے ڈیٹیل میں آج کی اس ویڈیو میں جانسن این جانسن شارٹ میں جے ان جے امریکہ کے ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے جس کی بنیاد 1886 میں رابرٹ ووڈ جانسن اور ان کے بھائیوں نے مل کر رکھی کمپنی اپنی شروعات اسٹرائل سرجیکل پرادکٹس جیسے گاس کارٹن اور لائٹ ویڈ سرجیکل انسٹرومنٹس سے کی اور 1894 میں کمپنی نے پروڈیس کیا جانسنس بیبی پاورڈر جو دنیا بھر میں اس کمپنی کی پہچان بنا اور تھرواؤٹ نائنٹین ہنڈرڈز کمپنی نے بڑی تیزی سے ترقی کی اور بہت سی نئی پرادکٹس بھی لانچ کی اور ایک فارماسیوٹیکل کمپنی بھی بنائی ہے جس نے ریسرٹلی کورونا میکسین بھی تیار کی ہے ان شورت جے این جے ایز ون اف تیاری کمپنی ویسے تو کمپنی نے اپنی تاریخ میں بہت سے لاسوٹس اور کامنی کاروائیوں کا سامنا کیا ہے لیکن یہ بیبی پاورڈر والا ایشو کمپنی کی تاریخ میں سب سے زیادہ کانٹروورشن اور قاستلی یعنی قیمتی ثابت ہوا ہے مسئلہ ہوا ہے جانسن ان جانسن کے بیبی پاورڈر کے ساتھ جو بیسیکلی ایک ٹالکم پاورڈر ہے جو ریفائنڈ اور پیوریفائنڈ فارم ہے ٹالک کی ٹالک ایک کلی منرل ہے جس کا پاورڈر سکن پر لگنے کے بعد ایک پاورڈری سوفٹ سا فیل دیتا ہے اور سکن آبریشنز پریونٹ کرتا ہے سپیشلی ڈائپر ریش ہونے سے بچاتا ہے جہاں یہ سکن کو سوفٹ اور ڈرائی رکھتا ہے ٹالک اپنے آپ میں کوئی خراب چیز نہیں ہے یہ صدیوں سے یوز ہوتا آیا ہے اور اب بھی بہت سارے پرادکٹس میں یوز ہوتا ہے جیسے پیپر بنانے میں ربر، پلاسٹک، کاسمیٹکس، فارماسیوٹیکلز اور سیرامکس فغیرہ میں امریکہ کے نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کے مطابق ٹالک اپنے طور پر کینسر پیدا نہیں کرتا مسئلہ آتا ہے اس کی گان کلی میں یعنی اس کی مائننگ میں اگرچہ جے اینڈ جے یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ ہائیسٹ سٹینڈرڈ یوز کرتے ہیں استعمال اور ناقابل استعمال مٹیریف کو الگ الگ کرنے میں لیکن راوٹرز کی دو ہزار اٹھارہ کی ایک رپورٹ کے مطابق جے اینڈ جے کو دہائیوں سے پتا تھا کہ ان کے بیوی پاورڈر میں آسپیسٹوس کے ٹریسز موجود ہیں یعنی وہ آسپیسٹوس سے کونٹیمی نیٹڈ تھا آسپیسٹوس بیسیکلی ایک فائبرس سیلیکیٹ پتھر ہیں جو بہترین الیکٹرکل انسولیٹر اور ہائیلی فائر ریزسٹنٹ ہیں ان خصوصیات کے وجہ سے آسپیسٹوس کو انیس سو ستر کے پہلے تک بہت زیادہ استعمال کیا گیا بیلڈنگز کی کنسٹرکشن ہے پھر صحیح پر اس کے مزرسرات ظاہر ہونا شروع ہوئے تو پتا چلا کہ آسپیسٹوس پھرپڑوں کے مختلف بیماریاں پیدا کرتا ہے جیسے آسپیسٹوسیس، میزو تھیلیوما اور لنگ کینسر اور جیسے ہی یہ خبر آئی کہ جے اینڈ جے کا بیوی پاورڈر کینسر کا باعث ہے تو کمپنی کے خلاف کیسز کی لائن لگیں اور اب تک چالیس ہزار سے بھی زائد کیسز فائل ہو چکے ہیں اور ان میں مختلف کیسز میں کمپنی کو بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا ہے جس طرح اس ایک کیس میں ایک عورت کو چار سو سترہ ملین ڈالرز پی کرنے کا آرڈر دیا گیا جس کا دعوی تھا کہ اس کا اوویرین کینسر جے اینڈ جے کے بیوی پاورڈر کے استعمال کی وجہ سے ہوا ہے اور وہ توہائیوں سے اسے استعمال کر رہی تھی کیونکہ ایک اندازہ کے مطابق تقریباً ستر فیصد بیوی پاورڈر ایڈلٹ عورتیں اپنے سینیٹری پرپس کے لئے استعمال کرتی تھی ان چار سو سترہ ملین ڈالر میں سے ستر ملین ڈالر ان کمپنسٹوری ڈیمیجز میں دیئے گئے یعنی ان کی بیماری کے لئے انہیں کمپنسیشن دی گئی اور تین سو سیتالیس ملین ڈالر پیورٹیو ڈیمیجز میں دیئے گئے یعنی کہ کمپنی کو پتا تھا کہ ان کا بیوی پاورڈر ایسپیسٹوز سے پونٹامینٹڈ ہے لیکن انہوں نے یہ انفرمیشن پبلک نہیں کی اور الٹا اسے کور اپ کرنے کی کوشش کی گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایسپیسٹوز کے ایکسپوزر کے اثرات ظاہر ہونے میں تیس سے چالیس سال لگیں گے اس لئے جانے لو اور اب یہ کمپنی یہ کہنے کے بجائے کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہم شرمیدہ ہیں دوسرے ہی قانونی لوپ ہولز ڈھونڈ رہی ہے اس کے لئے انہوں نے الگ سے ایک کمپنی الٹی ال کے نام سے بنائی ہے جس میں وہ موجودہ اور مستقبل میں ہونے والے تمام کیسز کی لائیبیٹیز کو اس نئے کمپنی میں ڈمپ کر دیں گے اور پھر بینک نبسی یعنی دیوالیا کے لئے اپلائے کریں گے جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ کمپنی کا دیوالیا ہو چکا ہے تو کمپنی اور زیادہ جرمانے دینے سے بچ جائے گی ہے نا کمال دیکھا آپ نے کہ کس شاتری طریقے سے یہ بگ جائنٹس اور بگ فارما ان کانونی لوپ ہالز کا استعمال کرتے ہیں اس سب کے بعد دو ہزار بیس سے یو اے سے اور کینیڈا میں اس بیوی پاورڈر کی سیل بند ہے لیکن باقی دنیا میں اس کی سیل ابھی نہیں جاری ہے پاکستان میں بھی آپ بڑی آسانی سے آن لائن پرچیس کر سکتے ہیں اب جب یہ کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس کی سیل پر ایک عالمی بین لگایا جائے میری آپ سے التجا ہے کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا یہ بیوی پاورڈر استعمال کرتا ہے تو پلیز سٹاپ اسے استعمال مت کریں اور اس انفرمیشن کو دوسروں تک مہچائیں تینکیو فوریور ٹائم اللہ حافظ